اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرا پرانا شہر جب میں آئی تھی 2010 میں تو میں اس شہر میں آئی تھی آج ہم لوگ یہاں پر آئے تھے ہم لوگ لنچ پر انوائیٹڈ تھے میرے ہسپنڈ کے دوست کی گھر تو اس کے بعد جب ہم لوگ تقریباً چھے سڑھے چھے بجے وہاں سے فری ہو گئے تو پھر میں نے کہا اپنے میاں کو اپنے ہسپن کو کہ چلیں پلیز میں نے اپنا وہ گھر دیکھنا ہے جہاں پر میں رہتی تھی تو اب ویسلی میں گھر کے اندر تو نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں پر کوئی اور لوگ ہیں لیکن یہ جو شہر ہے جہاں پر اس میں اس کے اندر تھا گلی میں میرا گھر یعنی میں جب آئی تھی تو میں بڑی پر رونک جگہ پر آئی تھی میرا بہت زیادہ دل لگا تھا میں بہت زیادہ سردی میں یہاں پر آئی تھی تو بہت زیادہ سنو ہو رہی تھی اتنی سنو تھی یہاں پر میں نے فرس ٹائم اتنی سنو دیکھی تھی ہماری ایون جو بالکونی تھی جو ٹیرس تھا اس میں بھی ایک فٹ سنو تھی اور پھر میں نے اس طب یہ سنا تھا کہ بہت سالوں کے بعد اب مجھے اگزیکلی یاد تو نہیں کہ کتنے سالوں کے بعد لیکن بہت سالوں کے بعد اتنی زیادہ سنو ہوئی تھی تو مجھے سب جو بھی میری فرنڈ بنین تھی اور میرے ہسپنڈ بھی سب مجھے کہتے تھے یہ دیکھو تم آئی ہو تو سنو لے کر آئی ہوں میں نے کہا میں تو بہت گرم ملک سے آئی ہوں تو بہرحال اس ٹائم تو جنوری تھا اور فروری اور مارچ مطلب اینڈ آف جنوری تھا فروری اور مارچ اسی طرح گزرے تھے پھر میں نے سکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا یہاں پہ لینگویج سکول میں تو لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں آپ کو اس کنٹری کی لینگویج ضرور آنی چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو لینگویج نہیں آتی نا وہاں کی جہاں پہ آپ رہتے ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے جس طرح آپ ایک اس طرح کے پرندے ہو جس کے پر کاٹتی ہیں آپ اونڈ نہیں سکتے ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہم اپنی بات نہیں کہہ سکتے ہم ان کی بات نہیں سمجھ سکتے کہیں پر بھی ایون آپ گروسری کرنے بھی جا رہے ہو آپ کہیں پر بھی جا رہے ہو آپ کسی آفس میں بھی جا رہے ہو تو آپ کو وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ اس طرح جس طرح بہرے اور بول نہیں سکتے کہ جیسے گونگے ہو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے اس لیے میں نے آتے ہی جو میرا کام تھا وہ یہ تھا کہ میں نے لینگویج سکھی تھی اور شکر اللہ کا کہ میں within one year بولنے لگ گئی تھی کہ جو لوگ مجھے start میں ملے تھے اور جو مجھے پھر کچھ ماں کے بعد ملے تو وہ بہت زیادہ surprise ہوئے تھے کہ تم تو بڑی اچھی لینگویج بول رہی ہو میرے husband کی تب shop تھی تو میں سارا دن گھر سے بلکل گھر کے سامنے تھی تو میں نیچے آکے بیٹھ جاتی تھی شاپ پہ وہاں پر بھی مجھے لڑکیوں سے بڑی help ملی تھی میں جب اس شہر میں آئی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہی ہوں اور اپنی وہ ساری جو میری routine تھی اس وقت کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ share کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم لوگ اس میں اپنے بچوں کا بھی بتا رہی تھی کہ ہم لوگ اس شہر میں پھرتے تھے یہاں پر بیٹھتے تھے یہ سارا یہ جو fountain لگے ہیں یہ سارے وہ ہی ہیں جو اس وقت بھی تھے یہ تو اتنی historical چیزیں بن جاتی ہیں یہ تو change نہیں ہوتا even کہ یہ جو shops وغیرہ چند ایک نہیں تھی کچھ construction ہوئی ہے کیونکہ مجھے یہ جگہ چھوڑے ہوئے بھی 11 years ہو گئے ہیں لیکن باقی سارا کچھ مجھے ایسے یاد تھا کیونکہ اس شہر کے اندر ہم لوگ بہت پھرتے تھے میں تھی میری friend تھی ہم دونوں بہت زیادہ یہاں پہ شٹڈ میں ہی ہوتے تھے اس time پر میری میرب بھی لیٹ ہوئی تھی تو میں اس کو ساتھ ساتھ دکھا رہی تھی کہ میرب اس والے بنچ پہ ہم بیٹھتے تھے ہم یہاں پر آئیس کریم کھاتے تھے ہم اس ڈونر شاپ پہ جاتے تھے اس fountain کے پاس ہم بیٹھتے تھے یہ ہماری شاپ تھی تو وہ سارا کچھ بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ ساری میموری اس کو یاد کر کے میں جب سے یہ شہر چھوڑا اس کے بعد میں first time یہاں پر آئی ہوں تو میں بڑی excited تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ شہر بھی بڑا خوبصورت ہیسن میں اور ہائل برون ہے بادنورتنبرگ میں تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ ایکچولی بہت خوبصورت ہے لیکن اب میں جہاں رہتی ہونا یہ مطلب کہ مین فرنکفرٹ میں نہیں ہے اس کے ساتھ ہے یہ بزنس پوائنٹ ہے یہاں پر انڈسٹریز ہیں اور ہائل برون اور طرح کا شہر ہے نا تو اس طرح سے ہم لوگ یہاں سے وہاں سے موون ہوئے تھے اس وجہ سے اپنے کاروبار کو لے کے کیونکہ میرے جو ہسپنڈ کا کاروبار تھا وہ دوسرے شہر میں تھا تو پھر بڑا مشکل ہونے لگ گیا تھا کیونکہ انہوں نے جب میں گئی تھی تو ٹو یئرز کے بعد ہی فرنکفرٹ کے ساتھ ہی انہوں نے جو شہر ہے وہاں پہ کام شروع کیا تھا فرنکفرٹ کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ وہ ایک فیمس سٹی ہے سب کو ہی پتا ہے جرمنی کے نام کے ساتھ فرنکفرٹ تو جوڑتا ہے تو بڑا مزہ آیا بڑا انجوائے کیا ہم لوگوں نے جب سعید ختم ہوئی ہے ہم کافی پھر رہے ہیں کافی سیر ہو رہی ہیں کیونکہ پردیسیوں کی دیسی ہوتی ہے تنہا تنہا ہمارے ریلیٹیف بھی نہیں ہیں میرا کچھ اتنا خاص سوشل سرکل بھی نہیں ہے میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ نہیں فرنڈز بنائی ہوئی میں بچوں کو ہی زیادہ ٹائم دینا پسند کر دی ہوں کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں ان کی لک آفٹر کرنا پھر ان کی سکول شروع ہیں ان کی سٹیڈی تو سارا کچھ میرا جو فرس پریوریٹی ہے وہ میرے کیڈز ہیں میرے بچے ہیں تو جو ہمارا ویکنڈ ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ گزرتا ہے تو مجھے میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم پر جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کی جو فرس پریوریٹی ہے وہ آپ کے بچے ہی ہونے چاہیے اور باقی چیزوں کے لیے تو انسان کی عمر پڑی ہے اور جو ایک چند ایک دوستیں ہیں بس ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے بہت اچھا ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے وہ بھی اس ٹائم پر نہیں ہے پاکستان گئے ہوئے ہیں تو پھر بس میں اور میرے ہسپینڈ اور میرے بچے ہم لوگ ان کو لے کے پھر رہے ہیں اور ان کی عید اس حوالے سے بہت اچھی ہوگی ایون جو پاکستان اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تم پھیر رہی ہو تم لوگ کی عید زیادہ اچھی ہوئی ہے ہم لوگ تو بس گھر میں ہی ہیں میں ان سے کہتے ہوں کہ نہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس تو جا رہے ہو نا کوئی آ رہے کوئی جا رہے ہم شاید اس چیز کو زیادہ مس کرتے ہیں یہاں پر لیکن بچے بڑے خوش ہیں کیونکہ انہیں خوب پھرنے کا ٹائم مل رہا ہے تو یہ تھا میرا دس سال پہلے بلکہ گیارہ سال پہلے کا شہر اور گیارہ سال پہلے جو ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے تھے ایون ایک سلائٹ تھی جو جو میرب لے رہی تھی وہ میں نے سپیشل اس کی ویڈیو اس لیے بنائی کہ وہ میں اپنی فرنڈ کو بھیجوں گی اس ٹائم پہ میری ایک فرنڈ ہوتی تھی تو یہ سلائٹ ہم لوگ بھی لیتے تھے تو بڑا بڑا ہم لوگوں نے وہ ٹائم انجوائے کیا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں نے اپنی کچھ پرانی یادیں کچھ پرانے مومنٹس کچھ دل کی باتیں شیئر کی ای ہوپ کہ آپ کو مزا آیا ہوگا آپ کا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی جگہ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ